معاشرے قائم ہوتے ہیں انصاف پہ، قانون پہ میں جو آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں یہ اس ٹائم پورے عرب میڈیا پر وائرل ہے انصاف ہے وہاں ہوا یہ کہ نجران کا علاقہ تھا یہاں پر سعودی عرب میں دو کزنز کی آپس میں لڑائی ہو گئی ایک سے گولی چل گئی اور دوسرا جو ہے وہ قتل ہو گیا اب ہوتا یہ ہے کہ عدالت دوسرے کزن کو جو کہ قاتل ہے اسے سزائے موت سنا دیتی ہے اب جب سزائے موت سناتی ہے تو سوشل میڈیا پر اس کی والدہ کی اپیلوں کے بعد اور باقی سب ایون پوری سعودی کمیونٹی اس بچے کو بچانے کے لیے باہر نکلتی ہے اب آپ ویڈیوز میں دیکھیں کہ جتنے جو مقتول ہیں اس کے والد کے سامنے اس کے قدموں میں پورا قبیلہ پورا خاندان قاتل کا سارے آ جاتے ہیں پگڑیاں پیروں میں رکھتے ہیں منت سماجت کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے اس لڑکے کو ماف کر دیا جائے جو کہ قاتل ہے لیکن اس کو ماف نہیں کیا جا سکتا آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے ماف کر دیا جائے لیکن کسی طریقے پگڑیاں رکھنے کے باوجود اس کو مافی نہیں ملتی آخر میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آخری بار سزائے موت سے آخری بار کس طرح جو ہے یہ بچہ اپنی ماں سے مل رہا ہے اور یہ اس کی اور اس کی ماں کی آخری ملاقات ہے لاسٹ ملاقات ہے اور اس کے بعد اس کو سزائے موت دی جاتی ہے یاد رکھیں معاشرے قائم ہوتے ہیں انصاف پر معاشرے قائم ہوتے ہیں آپ شہزیب جتوئی کا کیس یاد کر لیں آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے آج جو ہمارے معاشرے میں چھینہ جھپٹی مارا ماری ہے ایک طرف ہم اسلامی معاشرے کا دعویٰ کرتے ہیں جہاں چوری کی تو بیٹی کا بھی ہاتھ کٹ دینے کی جو ہے بازگشت اور امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے لیکن دوسری جانب ہمارے ہاں قانون صرف غریب پر لاتھی چلاتا ہے امیر کے لئے کوئی قانون نہیں ہے اور ایون بہت ساری جگہوں پہ تو قانون ہے ہی نہیں ایون طاقت کا قانون جو ہے وہی اصل قانون ہے تو جب معاشروں میں یہ ہوتا ہے تو پھر سٹریٹ کرائم جہاں ہمارے بڑوں بڑوں کو آ کے اپیل کرنی پڑتی ہو کہ موبائل جو ہے لے جاتے ہوئے گولی نام آرے چوری رشوت ستانی کرپشن یہ ساری چیزیں اس لئے نظر آ رہی ہیں آج کا سعودی عرب سعودی عرب پیٹرول کی وجہ سے نہیں ہے انصاف اور قانون کی وجہ سے تو اگر معاشرے میں سے انصاف اٹھ جاتا ہے جس معاشرے سے آپ معاشرے کو بے حیاء کر دیں ننگا کر دیں معاشرے میں جتنی مرضی افتاد توڑ دیں معاشرہ جاہل ہو جائے پڑھائی چھوڑ دیں کام چور ہو جائے وہ سب کچھ ہو جائے تب بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے اگر اس معاشرے میں انصاف اور عدل قائم ہو اگر عدل قائم نہیں ہے نا تو پھر وہ معاشرے میں سب کچھ بھی ہو نا وہ جتنا مرضی باپردہ باہیا سب کچھ ہو لیکن عدل نہ ہو انصاف نہ ہو تو پھر معاشرہ برباد ہو جاتا ہے یہ اتنا چھوٹا سا میسیج ہے اس میسیج کو یاد رکھیں اور یہ ویڈیو آپ سب کے لئے عبرت ہے اور جو پورے عرب میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ڈاکٹر افان کیسر سائننگ آف